مذہب کی خرابی ہے ناقلاق کی پستی مذہب کی خرابی ہے ناقلاق کی پستی دنیا کے مسائب کا سبب اور ہی کچھ ہے سلام نمستے سسریا کالما ہوں آپ کے ساتھ عرشتہ مشروع اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز میل اس وقت پورے دیش میں رام جی کو یاد کیا جا رہا ہے رام جی کے نام پر پورے دیش میں خوشیاں منائی جا رہے ہیں پی اے موڈی نے رام مندر کے پران پردشتہ کے کارکرم پورا کیا دیش بھر کی میڈیا نے موڈی جی کے اس کارکرم کو زور شور سے دکھایا ظاہر سی بات ہے کہ اس کارکرم سے سب سے بڑی خوشی باجپا اور سنگ پریوار کو ہو رہی ہے گوڈی میڈیا تو سب سے زیادہ خوش نظر آئی کیونکہ پورے دیش کے ماحول کو سامپردیک بنانے میں گوڈی میڈیا کا سب سے بڑا رول ہے چنگو منگو چنگی پنکی شیلا منی چمیاں بلو اور ایک سے بڑھ کر ایک رنگا بللا بھی اس موقع پر کافی خوش نظر آئے کیونکہ اسی موقع کا انتظار ہو رہا تھا کہ کب دوہزار چوبیس کے لیے رام مندر کو ایک بڑے چناوی پرچار کے طور پر پیش کیا جائے جتنی جلد بازی میں رام مندر کے پران پرتشتہ کا وقت تطیق کیا گیا اس کے پیچھے بھی سنگ اور بی جی پی کی سیاست صاف نظر آ رہی ہے دیش کے بڑے بڑے دھرمہ چاریت جس سے کارکرم میں موجود نہ ہوں اس کارکرم کو مودی جی کے نام پر شروع کر دیا گیا پر ایک سوال ابھی بھی کچھ لوگوں کے ذریعے اٹھایا جا رہا ہے جس کا سیدھا سجواب بی جی پی اور سنگ پریوار نہیں دے پھا رہی ہے سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں بابری مزد کے نیچے پرانی مزد کا دھاچہ ہونے کا ذکر کیا کہیں بھی مندر ہونے کا دعویٰ ثابت نہیں ہوا تھا پر اب یہ سوال اٹھا ہے کہ کیا جس جگہ پر رام مندر بنایا جا رہا ہے اسی جگہ پر بابری مزد موجود تھی ہمارا کہینڈ کے مطلب ہے کہ کیا بابری مزد والی جگہ پر ہی رام مندر بنایا جا رہا ہے بھاجپا کنیتا اس کا گول مٹول جواب دے رہے ہیں جسے لوگوں کو ان کے سوالوں میں اُلجھا دیا پر سیاست جو نہ کرا دے چاروں پیت کی شنکرہ چار اندو کے سب سے بڑے دھرم گروہ ہیں اور ان کی گیار موجودگی میں ادھورے مندر کا پران پرتشتہ کر دیا گیا پوری دنیا اس بات کو بھی گوھر کر رہی ہے کہ ایک دھر میں نرپیکش سمویدھان کی شپت لینے والا ویاکتی مندر کے پران پرتشتہ کر آ رہا ہے اگر بھارت کا پردھان مندر کوئی گیار ہندو ہوتا یعنی کوئی مسلم سے کسائی ہوتا تو کیا وہ اس طرح سے ایک دھر میں کارکرم کرنے جاتا شاید نہیں یا پھر اسے نہ کے برابری مان سکتے ہیں پر مودی جی اپنے پورے کارکال کے دوران زیادہ تر مندروں کی چکر لگاتے نظر آئے جب کوئی جواب دے کی بات آئی یا پھر مودی جی پر گمبیر سوال کڑے ہوئے تب ان کا گلہ روند گیا آواز دھیمی ہو گئی اور گلے کو تر کرنے کے لیے ایک گلاس پانی پینا پڑا کل ملا کر مودی جی کی نین چھل جاتے ہیں ان کے موقع پرست آسوں نکلنے لگتے ہیں اور آسوں کی دھار میں مودی جی پر اٹھنے والے سارے سوال بہ جاتے ہیں کیونکہ میڈیا کے لیے پی ایم مودی کا بھاوک ہونا ایک بڑی خبر بن جاتی ہے پر رام مندر پران پرتشتہ کے موقع پر ایک طرف ہمارے مودی جی ٹیلیویزن کے لیے نظیر بن گئے تو بہنی دوسری طرف ان کے چاہنے والے چیلے چپاتی توڑ فوڑ اور ہنسا کرتے نظر آئے اب تو حالت یہ ہو گئی کہ اگر مسلمان اپنا شہر چھوڑ کر ایک دن کے لیے دوسرے شہر میں پرلائن کر جائے تب بھی پتھر بازی کا الزام لگ جائے گا دیش کے کئی علاقوں میں مودی جی کی پیارے پیارے رام بکت دیجے میں ماں بہن کی گالیاں بجا رہے ہیں رام جی کے نام پر دیجے میں گالیاں سنائی دے رہی ہیں دیش کے کئی علاقوں میں ہتیار بھی لہرائے گئے اور ہمارے وردی والے ان کے دنگائیوں پر اپنی مہربانی بھی دکھاتے نظر آئے پر سوال ہے کہ دنیا اس پران پرتشتہ کو آخر کس نظر سے دیکھ رہی ہے اس کے لیے ہمیں ویدیشی اکباروں میں جھاکنے کی ضرورت ہے دنیا کے تمام بڑے اکباروں میں رام مندر کو لے کر لیکچہ پہ جا رہے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا بھر میں بھارت کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں ہماریکہ سے ہماریکے کی مشہور اکبار واشنگٹن پوست نے لکھا کہ رام مندر کی پران پرتشتہ 22 جنوری کو دشکو پرانے ہندو راشفادی پرتگیا کو پورا کرے گی واشنگٹن پوست نے یہ بھی لکھا اپرالیا مائی میں ہونے والی لوگ سوا چناؤو کے دوران ووچر کے بیچ اس کی گونج سنائی دینی کی امید ہے آگامی لوگ سوا چناؤو سے پہلے بھارت کے سب سے ویواد اس پت دھار میں کس طلو میں سے ایک میں مندر کے اوٹ کارٹن سے موڈی کو بڑی گلتی ملنے کی امید ہے کیونکہ وہ بھارت میں تقریباً 80% ہندو آبادی کی دار میں باوناوں کے آدھار پر تیسری بار سطح حاصل کرنا چاہتے ہیں یعنی واشنگٹن پوست مندر کی خبر کو سیاسی نظر سے دیکھ رہا ہے اور مان رہا ہے کہ اس کا فائدہ چناؤوی پرچار میں ہوگا جس سے ہندو ووٹر کافی ہوں گے اور بڑی آبادی کو خوش کر کے سطح میں واپس کا موقع ملے گا وہی پوری دنیا میں مشہور ٹائم میکزین نے بھی رام مندر کو لے کر سٹوری کی ہے ٹائم نے لکھا کہ سولوی صدی کی مزد کے کھنڈروں کے اوپر رام مندر کا بیواد اسپد ادھگاٹن موڈی ان کی ستاروڑ بھارتی جندہ پارٹی اور ہندو راشتوادی سموہوں کا تین درشک پرانا وادہ ہے اور یہ بھارتیوں پر ہندو ورچس کا آپ تک کا سب سے بڑا راجنیتک پرمان ہے ٹائم میکزین نے یہ بھی لکھا کہ بابری مزد سے جوڑ کر ہندو راشتواد کو بھڑکانے سے بھاچپا کو فائدہ ہوا اور دوہزار چودہ میں کانگریس پارٹی کو اٹا کر ستہ میں آگئی اس کے بعد بھاچپا نے لوکتان ترک بھارت کو ہندو ورچسپ والے راجن میں تبدیل کرنا شروع کر دیا دوہزار انیس میں بھاچپا کی دوسری جیت کے بعد بھارت کے سروت چنیالے جس کی سوائیتتہ کو موڈی سرکار نے کم کر دیا اسی سپریم کورٹ نے اپنا انتیم نرنے جاری رکھیا جس نے بابری مزد اسطل کی قسمت کا فیصلہ کر دیا ادارت نے مزد کو توڑنے کی گھٹنا کو کانون کی ساشن کا گھور و لنگن کہا لیکن پھر بھی فیصلہ سنایا کہ مزد کے ملبے پر رام مندر بنایا جا سکتا ہے موڈی نے اگستہ 2020 میں ایک بھومی پوجن سماروں میں مندر کی ادھار شلہ رکھی اور اپنے ہندو راشتوادی ساتھیوں سے گرے ایودیا مندر کا بشک کر کے بھاجپا اور انہ ہندو ورچسپ وادیوں نے تیس سال پہلے جو شروع کیا تھا اسے پورا کریں گے مطلب دنیا کی اتنی بڑی میکزین کئی جانے والی چائن میکزین نے کافی بارکی سے سٹوری کی ہے وائی اکند بھارت یعنی پڑوسی دیش پاکستان کا اگبار ڈون نے اس سٹوری کو کور کیا پاکستان کے سب سے بڑے اگبار ڈون نے لکھا کہ ستاروں سے سجے اس کارکرم میں مشہور ادھا کارو کرکیٹروں اور بڑے کاروباریوں کی ایودیا پہنچنے کی امید ہے حالانکہ پہلے جسے بہو سانسکرتک سبتہ کا کیندر مانا جاتا تھا اس ایودیا کے مسلم نوازیوں کا کہنا ہے کہ انسا کی ڈر سے انہوں نے اپنے بچوں اور مائلاؤں کو پڑوسی شہروں میں رشتداروں کے پاس بھیج دیا اسثانی پولیس سنگچن نے پریشاسن سے مانگ کی ہے کہ بڑی مسلم آبادی والے علاقوں کے ساتھ ساتھ ایودیا کے انیہ سو میں کڑی سرکش اور نگرانی ہو جان 1992 میں بابری مسجد کے ودوانس اور سامپردیک ہنسہ دیکھی گئی وہیں برٹیش اندبار گارڈیا نے لکھا کہ اپرائل مہینے تک بھارت میں چناؤں ہونے والے ہیں جس میں موڈی اور ان کی بھاجپا سرکار میں تیسرے بارسطہ میں آنے کی کوشش کرے گی مندر کے ادھگارڈن سمارکوں کچھ وشلیشکوں نے ان کے چناؤں ابھیان کی انوپچار ایک شروعات کے طور پر بتایا ہے بھاجپا کا چناؤں ہی ایجنڈا ہندو کی دھارمک بھاوناؤں پر بھاری پڑھنے کی سمبھاونہ ہے جو بھارت کی آبادی کا اسی پرتشت حصہ ہے اس دوران موڈی کی دھارمک بھاونائے ساروجنے کوئی پردان مندرین نے گوشنا کیا کہ بھگوان نے انہیں سب ہی بھارتیوں کے پرتنے دی ہونے کے لیے ایک سادھن کے روپ میں چنا اور انہوں نے اس کی تیاری کے لیے گیارہ دنوں کی کٹھوڑ پرتگیا اور بلیدان شروع کر دیا آنگ بار لکھتا ہے کہ دوہزار چودہ میں بھاجپا کے ستہ میں آنے کے بعد سے رام مندر کے ساتھ سرکار کی نکٹہ کو سمبھدان میں نہت درمندر پیکشتہ سے دور ہوتے دیکھا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی دیش کو ہندو راشت کے روپ میں اسطاپت کرنے کی کوشش کی طور پر دیکھا جا رہا ہے وہیں دنیا کی سب سے بڑی نیوز ایجنسی کی طور پر مشہور رائٹرز نے اس خبر کو جگہ دی ہے رائٹرز نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ ایودیا میں رام مندر میں شلانیہ سماروں کو مسلم اور آپ نویشک شکتیوں کے ذریعے سادیوں کی ادرنتہ کے بعد ہندو جاگریتے کی طور پر دیکھا جا رہا ہے اسے مائی میں ہونے والے عام چناؤوں کے لیے موڈی کی چناؤی عبیان کے شروعات کے طور پر دیکھا جا رہا ہے خیر رام مندر چاہے بابری مزد کی جگہ پر توڑ کر بنایا جا رہا ہو یا پھر بابری مزد کی جگہ سے تین کلومیٹر دور بنایا جا رہا ہو پر ایک بات پوری دنیا جان چکی ہے بابری مزد کے نیچے کیول مزد موجود تھی مندر کو توڑ کر مزد بنانے کا ثبوت نہیں ملا پر ہر کسی نے دیکھ لیا کہ مزد کو توڑ کر ایک رام مندر بنایا جا رہا ہے مزد کو توڑنے کی کٹنا کو پوری دنیا نے اپنے آنکھوں سے دیکھا جسے بھارت کے آنے والی نسلے یاد رکھیں گی اور یہ بھی یاد رکھیں گی کہ ایک مزد کو توڑنے کے لیے کیسے الگ الگ سرکاروں اور پرشاسن نے نیتاں اور کٹر پنتیوں کی مدد سے ایک مزد کو شہید کر دیا اور یہ بتا دیا کہ کانون کا کوئی وجود نہیں ہے اور یہ بھی سمجھا دیا کہ جس کی لاتھی اس کی بھینس بہرحال چلتے چلتے آخر میں شکیل بدائیونی نے بھی کیا خوب فرمایا ہے کانٹوں سے گزر جاتا ہوں دامن کو بچا کر کانٹوں سے گزر جاتا ہوں دامن کو بچا کر فولوں کی سیاست سے میں بھیگانا نہیں ہوں فیلال اس ویڈیو میں بسٹنا ہی یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں ہمارے ویڈیو لنگ کو فیس بک ٹوٹر و واتس اپ پر اپنے رشتدار یار دوستوں کو بھی شیئر کریں اور بے باک نشپکش سوادندر پترکارتہ کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ ہمارے چالل ریمز مل کو ضرور سے سبسکرائب کریں اور ہاں بل آئیکن کے گھنٹی والے بٹن بھی آپ ضرور سے دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے نئے ویڈیو کو نوٹفیکیشن فورا نہیں مل جائے پھر ملتا ہے کسی اور ویڈیو میں ایک نئی خبر کے ساتھ ہرشتہ مشروع کو دیجئے اجازت جائے ہند تو دیکھ لیا آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک کیا ہوگا اور دوسروں کو بھی شیئر کیا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ٹائمز میل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں